بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ونگتاز بچوں آج ہم لوگ اپنا ریویو نمبر ون کریں گے سب سے پہلے ہے اوغل کمیونکیشن یعنی زبانی بات چیت لرننگ دا ساؤن آوازیں سیکھنا ریڈ دا گیون برز ان ورز کو آپ نے پڑھنا ہے ایڈ انڈر لائن دا کانسولنٹ بلینڈز وہ جو کانسولنٹ بلینڈز ہیں ان کو آپ نے انڈر لائن کر دینا ہے ٹھیک ہے جیسے پہلے ہیں بریک بی آر آئی سی کے بریک اب کانسولنٹ بلینڈز آپ پڑھ چکے تھے نا کہ اس میں دو کانسولنٹ مل کے ایک بلینڈ بناتے ہیں ٹھیک ہے دونوں کی اپنی اپنی ساؤنڈ علب علب اس میں آتی ہے محسوس ہوتی ہے جیسے بریک بی آر ایک کانسولنٹ بلینڈ ہے اور دونوں کی اپنی اپنی ساؤنڈ بھی کلیر ہے برک اس کو آپ نے انڈرلائن کر دینا ہے اس کے بعد ہے بلوک بلوک اس میں ب اور ل یہ کانسونٹ بلینڈ ہے اس کو انڈرلائن کر دیا برک برک میں ڈی آر بلو اس میں بل ڈرین ڈی آر کلاس سی ایل برین بی آر کلوک سی ایل اکی ان تک سویروں کو دیکھیں اور ان کے جو لیٹر ساؤنڈ ہے یعنی جن سے یہ سٹارٹ ہو رہے ہیں آپ نے ان کو سرکل کر دینا ہے جیسے یہ ہے بک بک ہوتا ہے بی سے آپ نے بی کو سرکل کر دینا ہے سیس فور بک نہیں ہوتا یہ بچو کیا ہے مون مون کس سے ہوگا م سے م فور مون کیسے نہیں ہوتا اور یہ کیا ہے زیبرا زیبرا کس سے ہوتا ہے زی سے زیبرا ایسے نہیں ہوتا ایکسٹ ویچو ریڈنگ ہے کرٹیکل تھنکنگ آپ لوگوں نے ابھی یہاں پر جو آپ نے پڑھائی کی ہے جو آپ پڑھ چکے ہیں ان کے بارے میں آپ سے کچھ پوچھے جائیں گے آپ نے ان کے آنسل کرنے ہیں پہلے ہیں ریڈنگ کمپریہنشن آنسل دا گیمن کویسٹنگ سوالوں کے جواب دیں how many brothers and sisters do you have یعنی آپ کے کتنے بہن بھائی ہیں جی آپ کے کتنے بہن بھائی ہیں آپ نے اپنے بہن اور بھائیوں کے بارے ہم بتانا ہے جس کا ایک بھائی اور ایک بہن ہے وہ کیا کہیں گے I have one brother and one sister I have two brothers and one sister ٹھیک ہے کتنے بھائی بہن ہیں آپ لوگوں نے بتا دینا ہے where are what are three things that you do in your school آپ اپنے سکول میں کیا کیا کرتے ہیں کو اسی تین باتیں بتائیں کیا کرتے ہیں بچوں سے پہلے کیا کرنے آتے ہیں پڑھنے کے لئے I read یعنی میں پڑھتا ہوں اور کیا کرتے ہیں I write آپ لکھتے ہوئے ہیں I write میں لکھتا ہوں I learn میں سیکھتا ہوں I play یعنی break time کھیلتا بھی رہو ٹھیک ہے I eat my lunch میں اپنا lunch بھری کرتا ہوں اوکے when do you get up in the morning اور صبح آپ کب اٹھتے ہیں I get up at six o'clock ٹھیک ہے in the morning next day بچوں read the given sentences ان جبنوں کو آپ نے پڑھنا ہے underline the nouns اس میں جو جو nouns ہیں ان کو آپ نے underline کر دینا ہے and circle the action words اور جو جو action words آ رہے ہیں جو جو کام آ رہے ہیں ان کو آپ نے circle کر دینا ہے noun کے بارے میں what's رکھے ہیں name of a person place or thing is called a noun کسی بھی شخص جگہ یا چیز کے نام کو noun کہتے ہیں sentence number one دیکھیں the boy goes to the cobbler یعنی کہ لڑکا کہاں جاتا ہے cobbler کے پاس جاتا ہے اب اس میں کون کونسی noun ہے بچوں why noun ہے اس کو ہم نے underline کر دیا اس کے بعد cobbler بھی noun ہے اس کو بھی ہم نے underline کر دیا action words کیا ہے اس میں بچوں کام کیا ہو رہا ہے جانے والا یعنی کہ وہ جاتا ہے تو goals action words ہے مریم is going to the park اب اس میں مریم and park یہ دو دو نام آ رہے ہیں تو یہ noun ہے اور going یعنی کہ جا رہی ہے مریم پارک جا رہی ہے وہ جانے والا کام کر دی ہے نا going action words ہے action words کیا ہوں گے جو بھی آپ کام کرتے ہیں ٹھیک ہے ali is sleeping in his room اب اس میں ali نام ہے room بھی نام ہے یہ ضرور noun ہوگے اور سو رہا ہے یہاں پہ سونی والا کام ہو رہا ہے تو sleeping کیا ہے action words i play i play with my brothers میں اپنے بھائیوں کے ساتھ کھیلتا ہوں اب اس میں brothers کیا ہے noun اور play کھیلنے ورا کام ہو رہا ہے یہ action word the rabbit jumps یعنی ہر گوشt jump لگاتا ہے اچھ خلطہ کھوٹتا ہے تو اس میں rabbit کیا ہے noun اور jumps کیا ہے action word ok language focus habita vocabulary building اس میں آپ کا ذخیرہ الفاظ کا اضافہ ہوگا read the given words and write their meanings یہ کچھ words ہیں ان کا اپنے پڑھنا ہے ان کے meanings یہاں پہ لکھنے ہیں پہلا ہے cobbler cobbler کوئن ہوتا ہے a person who repairs shoes یعنی وہ بندہ جو آپ کے shoes آپ کے جوتے repair کرتا ہے دوبارہ ان پہ عمل کرنا stitch toseo یعنی کہ سلائی next picture write names of the given pictures کچھ pictures گئی ہوئی ہیں ان کے اپنے نام لکھنے ہیں یہ کیا ہے cat یہ کیا ہے girl یہ pencil یہ shoes boy and parrot which are take the correct pronouns and fill in the blank آپ لوگ نے بیٹا ان سے آپ کچھ پر راؤن دی راؤن fit آ رہا ہے آپ نے اس میں لکھ دی دی رہی ہرا and asma are playing یہ دیکھیں ہرا اور asma دونوں کھیل رہی ہیں ڈیش are good friends اب he اور they وہ اچھی دوست ہیں اب اس میں he آئے گا یا they آئے گا they آئے گا he کس کے لئے use ہ ہی تو لڑکے کے لئے استعمال ہوتا ہے اور جب ایک سے زیادہ لوگ آجائیں تو پھر ہم they لگاتے ہیں یہاں پہ دو لوگوں کی بات ہو رہی ہے تو ہم they کا لفظ use کریں گے they are good friends wiki is a boy wiki a good student وہ اچھا طالب علم ہے اب بچوں he کے لئے hi reetha یہ بچہ کہہ رہا ہے hi reetha look happy آپ خوش نظر آ رہی ہیں سامنے والے بندے کو مخاطب کرتے ہیں they یا you آپ کے لئے آپ خوش نظر آتی ہیں لرننگ لکھنا سکھنا ہے write three sentences on what you would like to be when you grow up یعنی آپ نے تین جملے لکھ لکھ رہے ہیں کیا بڑے ہو کر بن پسند کریں گے i want to be a doctor آپ بچے کیا بن پسند کرتے ہیں doctor بن پسند کرتے ہیں اس کے لہوہ جو آپ بن بن چاہ ہم چاہ پسند میں مدد کروں گی میں انہیں بہت اچھے طریقی سن کا علاج کروں گی یعنی بہت محنت کروں گی ان کو آرام اور آسانی مہیا کرنے کے لیے رائٹ اینی تری ون سی لیبر ورز آپ نے کوئی سے تین ون سی لیبر ورز جس میں ایک ہی ساؤنڈ جن کریئٹ ہو ٹھیک ہے آپ نے یہاں پہ لکھنے ہیں جیسے کیٹ بیڈ اور ہن